بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم 26 نومبر اور اس وقت پاکستان میں منگل کی صبح ہے سب سے پہلے تو آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں احتجاج کے بارے میں مختلف کافلوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مین مرکزی کافلہ ہے جس کو بشا بی بی لیڈ کر رہی ہیں وہ کیا ڈی چاک پہنچ پایا ہے ابھی تک یا نہیں وہ کہاں پر ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے پھر دوسری طرف سے خبریاں باری ہیں کہ 245 کے تحت 245 کے تحت اب فوج کو طلب کر لیا گیا ہے کیا ایسا واقعی ہے فوج کو ڈیپلائی کیا گیا یا نہیں اگر کیا گیا ہے تو کیا مزید فستائیت کرنے کا منصوبہ ہے پھر آپ نے سن رکھا ہے کہ تین ورکرز کو سیدھی گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا ہے اور بیس سے پچیس ورکرز جو ہیں وہ شدید گولیوں کے ساتھ زخمی ہیں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے کس نے کیا ہے پھر پاکستان تحریک کے انصاف کے اوپر رینجرز کے اہلکار جن کی جان گئی ہے ان کا معاملہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اس کا کیا نکلا یہ بہت ساری خبریں ہیں جن سے آپ کو ابھی اپ ڈیٹ کرتے ہیں منگل کی صبح تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں صبح کہلیں اسے ارلی دوپہر کہلیں دوپہر سے ذرا پہلے تک کی سیچویشن کیا ہے وہ ساری آپ کے سامنے رکھتے ہیں موجودہ صورتحال ایک تو یہ ہے کہ جی ٹین جی ٹین اور جی الیون کے درمیان میں کہیں اگزیکٹ ہم آپ کو میپ پہ دکھا رہے ہیں نکشے پہ لیکن اگزیکٹ یہ سپورٹ نہیں ہے کوئی بھی اگزیکٹ سپورٹ کا مطلب ہے کہ اگزیکٹ سپورٹ نہیں دکھا رہی ہے علاقہ دکھا رہے ہیں جہاں پر اس وقت یہ کافلہ جو ہے وہ پہنچا ہے کیونکہ کافلہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور آگے اس کے اوپر شدید جو ہے وہ شیلنگ کی جا رہی ہے شدید آگے سے جو ہے بروٹل فورس استعمال کی جا رہی ہے لیکن جو ورکرز ہیں جو شاید اب کئی ان میں سے بہتر گھنٹے سے چل رہے ہیں لگاتار کئی اٹھالیس گھنٹے سے ہیں کئی ساٹھ گھنٹے سے ہیں لگاتار بھوکے پیاسے بغیر سوئے پوری ڈیٹرمنیشن کے ساتھ پوری عمران خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ وفاداری نباتے ہوئے یہ ورکرز جو ہیں یہ آگے بڑھ رہے ہیں ان میں ہر عمر کے لوگ ہیں اس پہ خواتین بھی ہیں آپ کو جیسا بتایا کہ بشرا بی بی خود اس کو لیڈ کر رہی ہیں اب یہ کافلہ جو ہے آپ اسے جی ٹین سے تھوڑا آگے اور جی الیون اس کے درمیان میں آپ سمجھئے جو ہم نے آپ کو میپ پہ دکھایا ہے اسلامباد سے اگر باہر سے آئیں تو جی الیون پہلے آتا ہے جی ٹین بعد میں آتا ہے تو یہ کہیں اس کے درمیان میں اس ساری جگہ کے اوپر یہ کافلہ جو ہے وہ اس وقت موو کر رہا آگے اب ان کو یہ کل رات سے یہاں پر ہے لیٹ نائٹ سے یہاں تک پہنچا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ کل میڈ نائٹ کے وقت جو چھبیس نمبر چنگی اس سے تھوڑا باد آپ کہہ لیں میڈ نائٹ کے یا میڈ نائٹ کے وقت تقریبا جو وہاں پر کھلی فائرنگ کر کے ورکرز کو شہید کیا گیا وہ وہ وقت تھا جب چھبیس نمبر چنگی کے اوپر روکا گیا تھا وہ آپ یہ سمجھ لیجے کہ فارملی ایسے تو شہر کی حدود تو بہت پیچھے سے شروع ہو جاتی ہیں لیکن شہر کی جو گنجان آباد آبادی کہہ لیں یا پراپر جو سیکٹرز جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہ چھبیس نمبر چنگی کے بعد آپ پراپر اسلام آباد میں داخل ہو جاتے ہیں وہ آخری جو چھبیس نمبر چنگی ہے وہ آخری آپ کہہ لیں کہ ان کا کلہ تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں موجودہ رجیم کہہ لیں یہ جو فستائیت برپا کر رکھی ہے پولیس نے رینجرز نے ان سب کا وہ جو آخری کلہ تھا اس پر سے لوگوں کو بدل کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے بھگدر مچانے کے لیے درانے کے لیے سیدھی گولیاں ماری گئیں جس میں تین جو ہمارے ورکرز ہیں بھائی ہیں ساتھی ہیں ان کو شہید کر دیا گیا بیس سے پچیس لوگ شدید زخمی ہیں اس کے بارے میں میں ساری آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا لیکن پہلے بتا دوں کہ وہ جو مین جو چھبیس نمبر چنگی کا ان کا آخری آپ کہہ لیں کہ ویسے تو آپ یہ اپنے آپ کو پیچھے پیچھے کرتے ڈی چوک تک ہر جگہ پر ڈیفینڈ کریں گے لیکن جو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مین پوائنٹ تھا جس سے آگے یہ کسی صورت ان مظاہرین کو نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے وہ چھبیس نمبر تھا وہاں پر گمسان کی آپ یہ کہیں کہ مضاہمت ہوئی ہے ادھر سے تو ظاہر ہے نہتے لوگ تھے انہوں نے آگے سے کیا کرنا تھا دوسری طرف سے پھر سیدھی گولیاں ماری گئیں تاکہ لوگ ہٹ جائیں لوگ نہیں ہٹے انہوں نے اپنے سینے پیش کیے گولیاں کھانے کے بعد بھی ورکر چلتا رہا آپ یہی سمجھیں کہ آگے سے سیدھی گولیوں کی بچھار تھی اس کے باوجود ورکر جو ہے وہاں چلتا رہا وہاں پر عمران خان کی بہنیں علیمہ خانم صاحبہ وہاں پر نورین صاحبہ وہاں پر عظمہ صاحبہ یہ تمام عمران خان کی بہنیں بھی وہاں موجود تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر احمد فرہاد شائر اور بہت سارے ہمارے پارٹی کے لوگ جو ہیں ورکرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور ان چلتی گولیوں میں یہ لوگ آگے چلتے گئے جب گولیاں چلانے والوں نے دیکھا کہ اب تو شہادتیں کر دینے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں رک رہے تو پھر وہ پیچھے بھاگے اور وہ بھاگنے پر کیا ہوا وہ وہ ایک بڑی امپورٹن سٹوری ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں لیکن ابھی کی جو سناریو ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے کہ چھبیس نمبر سے آگے یہ اب احتجاج موو ہو کے تو اب جی الیون سے گزرتا ہوا جی ٹین کے بالکل قریب قریب یہ ہے پہنچ گیا ہے اب دوسری طرف سے آج صبح ہی صبح آٹھ نو بجے یہ خبر دی گئی کہ ٹو فورٹی فائیو کے تحت فوج کو بلالیا گیا اور فوج کے حوالے سیکیورٹی کر دی گئی اب اس وقت فوج جو ہے وہ جی ٹین کے قریب جو ہے اس کو ڈیپلائی کیا ہے شراز احمد شرازی بڑے مہنتی صحافی ہیں کرٹیسی ٹو ہم ان کو اس کی کرٹیسی جاتی ہے جو انہوں نے بہت ہی اندہ کام کر رہے ہیں بہت اندہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں گراؤنڈ سے شراز احمد شرازی نے یہ ریپورٹ کیا ہے اور دکھایا ہے جہاں پر اس وقت فوجی دستے جو ہیں وہ ڈیپلائیڈ ہیں یہ جی ٹین کا علاقہ ہے اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جہاں پر یہ ڈیپلائیمنٹ ہے اس سے کوئی ایک دو کلومیٹر پیچھے زیادہ زیادہ یہ کافلہ ہوگا اور وہ اسی طرف کو بڑھ رہا ہے اور اس کافلے کے سامنے لے جا کے اس اب ہزاروں نہیں لاکھوں کا نمبر لوگ کہہ رہے ہیں اس کے سامنے لے جا کر اب فوج جو ہے وہ ٹو فوٹی فائیو کے تحت کھڑی کر دی گئی ہے یہ مضموع مقاصد پچھلی بار بھی تھے کہ فوج کا اور مظاہرین کا ایک دوسرے کے ساتھ کلیش ہو شاہتیں ہوں اور ظاہر ہے مظاہرین کی ہونی ہے شاہتیں فوج تو لیس ہے ہتھیاروں کے ساتھ اور ان کو لاشیں ملیں اور ان لاشوں کے ساتھ جب کلیش ہوگا تو کسی نہ کسی دوسری سائٹ پر بھی کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے کچھ ہو سکتا ہے تو پھر اس کو ایک لارجر کونسپلیسی لارجر ملک کے اندر جو بدمنی ہے ملک کے اندر جو انہوں نے فساد برپا کیا ہے اس کے ساتھ اسے لنک کر سکے تو یہ موجودہ حالات ہے جو مین کافلہ ہے جس کو بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں اور میں آپ کو بار بار پچھلے تین سے چار وی لاؤگز میں یہ کہتا آیا ہوں کہ بشرا بی بی کا لیڈ کرنا کیوں ضروری تھا وہ میرے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پچھلے وی لاؤگز دیکھئے تفصیل سے میں نے بتایا کہ جہاں شہباز گل فیل ہو گیا اگر شہباز گل اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا تو آج بشرا بی بی لیڈ نہ کر رہی ہوتی ہیں شہباز گل کا مطلب میں سارے ہی اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں ہم عوامی ایکسپیکٹیشنز اس طرح سے پورے کرنے میں کامیاب نہیں رہے اب بشرا بی بی نے آکے سردھڑ کی بازی لگائی ہے اور اب ان کو پورے اعتماد کے ساتھ موقع دینا چاہیے وہ سیاست نہیں کر رہی ہیں نہ انہوں نے سیاست کرنی ہے عمران خان پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں وہ صرف ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرنی چاہیے اور میں بار بار جو وہاں پر ہمارے ورکرز ہیں ان کے نام پیغام بھیج چکا ہوں کہ ان کی سیکیورٹی کو بہت ضروری حفاظت کو ضرور آپ نے ہر صورت پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رجیم کا جو نشانہ ہے وہ بشرا بی بی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ وہاں سے ریموو نہیں ہوتی کسی بھی طرح سے یہ کافلہ نہیں رکے گا کیونکہ بشرا بی بی ہوتا تو ہم نے کب کب کا کچھ اور کچھ اناؤنس شہباز گل صاحب نے کر دیا ہونا تھا تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ بشرا بی بی اگر آپ کو کسی وجہ سے بھی ان کا کوئی بیان پسند نہیں ہے ان کی شخصیت پسند نہیں ہے کسی کو نہ ہو سودفہ ہو آپ بالکل آپ کے پاس جمہوری حق ہے ان کے بارے میں اپنا جو سیاسی خیال ہے وہ رکھنے کا وہ سیاست کر بھی نہیں لہی لیکن اس وقت آپ کو سب کو ہماتن گوش ہو کے ایک پرسنیلٹی کو جو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بشرا بی بی کو دوسری طرف سے میں نے پچھلے وی لاغ میں یہ بھی بتایا کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بیانیاں ڈال رہی ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں عمران خان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں خود لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہیں پارٹی کو ٹیک آور کرنے کوشش کر رہی ہیں سب بکواز ہے اس پر کان مت دھریے وہ صرف اور صرف عمران خان کی آزادی چاہتی ہیں ان کی رہائی چاہتی ہیں دوسر لوگوں کی رہائی چاہتی ہیں تو اب یہ کافلہ جو ہے یہ جی ٹین اور جی ٹین کے بعد اگر آپ لوگ اسلامباد کو جانتے تو جی ٹین سے تقریباً کوئی آپ یہ سوچ لیجئے کہ تقریباً اس کے بعد جی نائن کا سیکٹر آئے گا اور پھر جی ایٹ کا سیکٹر آئے گا تو جی ایٹ کا جو سیکٹر ہے وہاں پر زیرو پوائنٹ ہے ایک طرف فیضاباد ایک طرف زیرو پوائنٹ ہے ایک طرف فیصل موسک ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ ہارٹ آف اسلامباد میں تقریباً وہاں داخل ہو گئے تو اب یہ معاملہ سارا کو چار پانچ کلومیٹر کا ہے اور آلریڈی کافلہ اسلامباد کے اندر ہے مطلب یہ جو جی ٹین جہاں پر کافلہ پہنچ چکا ہے یہ اسلامباد کے گردو نواہ میں نہیں ہے یہ اسلامباد کے شہر کے اندر ہے کراچی والوں کے لیے صرف بتا دوں اگر اسلامباد کی بہت زیادہ انڈرسٹیننگ نہیں تو آپ سمجھیں کہ شہرہ فیصل کے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ائرپورٹ سے آگے یہ کافلہ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے اب وہ اگر اس نے آگے جانا ہے موووین پک کی طرف تو وہ آگے اور سفر ہے لیکن وہ آلریڈی آپ شہرہ فیصل کے اوپر ہیں اسی طرح لاہور میں رہنے والوں کی سمجھ کے لیے کہ اگر آپ نے نیلا گمبت وغیرہ جانا ہے اور اس طرف سے آپ مال روڈ پہ چڑھ گئے ہیں تو آپ آلریڈی اگر آپ کہیں کینٹ کے علاقے کے قریب ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہی والی سناریو وہاں پر ہے آپ تقریباً آلریڈی یو آر ان دا سٹی آلریڈی یو آر ان دا سٹی اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ کافلہ آگے کیسے بڑھتا ہے اب ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا اب شہاتتوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا سال انفارم کر دیں کل رات چھبیس نمبر چنگی کے اوپر کیونکہ روکا جانا تھا وہ آخری ان کا پوائنٹ تھا اگر وہ بریک ہوتا تو آپ شہر میں انٹر ہو گئے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی شہر میں ہیں جی ٹین جی الیون شہر کا حصہ ہے تو وہ آخری مقام تھا چھبیس نمبر وہاں پر انہوں نے سیدھی گولیاں چلائیں اور اس سے پچیس کے قریب کام از کام یہ کام از کام نمبر ابھی ظاہر ہے پتہ نہیں چلتا پچیس کے قریب لوگ زخمی ہوئے جن کی گولیاں لگی ہوئی ہیں ٹانگوں میں پیٹ میں نیچے گولیاں لگی ہوئی ہیں اور ان میں سے تین شہید ہو گئے ایک کے موں کے اوپر گولی لگی ہمارے بھائی کے ورکر کے تین لوگوں کی شہادتوں کی خبریں ہیں میں نے اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے جسدے خاکی جو ہیں وہ حاصل کر کے لے کے ڈی چاک میں ان کا جنازہ پڑھانا چاہیے جنازے کا اعلان کرنا چاہیے اور اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے اور میں نے یہ پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی گزارش کی ہے کہ اس کی اوپر ایک پالیسی بنائیں اور بیان دیں آپ دیکھتے ہیں پارٹی اس کے اوپر کیا اناؤنس کرتی ہے لیکن بھارت اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ شہادتوں کی خبر آنے سے پہلے ہی ہم نے سکرین شاٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا ثبوتوں کے ساتھ کہ تھوڑی دیر میں ہی ٹیلی ویژن پر خبر آ جائے گی کہ یہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہوا کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہی خبر ٹیلی ویژنز کو فیڈ کی مجھے کسی ٹیلی ویژن کے اندر سے ملے تھے وہ ٹکر جن کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھیجے تھے کہ آپ چلائیں وہ چل پڑے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ آپس کی لڑائی ہے پھر اس کے بعد رینجرز کے ایک یا دو لوگوں کی غالباً جان گئی تو وہ حادثتاً وہاں پر ان کے ساتھ اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کے خاندانوں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے خاندانوں کو جو ہے وہ سبر دے میں یہی کہوں گا اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اور بیٹے وہ ادھر ہوں یا ادھر اس طرف ہوں کوئی بھی شہید ہو یا کسی کو نقصان ہو بارال مختصر یہ کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو گاڑی کے نیچے رون دیا ہے اور اس سے ان کی جان چلی گئی ہے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے انہوں نے یہ ساری کہانی سامنے رکھ دی انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں یہ جب وہاں سے مڑے ہیں اور یہ کھلبلی مچھی ہے کیونکہ لوگ انہوں نے گولیاں ماری سی دی وہاں پر دوسری طرف لوگ شہید ہوئے شہید ہونے کے باوجود جب لوگ چلے تو ان کو ڈر آ گیا کہ اب تو ہم نے ان کو جان سے مار کے بھی دیکھ لیا زخمی کر کے بھی دیکھ لیا اب یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے تو یہ ڈر کے وہاں سے بھاگیں گاڑیوں میں اور جب بھاگیں تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو نیچے لے لیا یہ انہوں نے راگیر جو وہاں کھڑے تھے ان کو بھی نیچے لیا اپنے لوگوں کو بھی نیچے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی ایک اہلکار کو ایک اور اپٹ آباد سے آنے والے شہری کی گاڑی جو پی ٹی آئی سے نہیں تھا وہ لینڈ کروزر تھی وہ کوئی عام شہری تھا وہ آ رہا تھا ظاہر ہے وہ بھی اسی سیچویشن میں بتک گیا ہوگا در گیا ہوگا گبرا گیا ہوگا جو سب کچھ ہو رہا تھا اس کی گاڑی کے نیچے ایک رینجر اہلکار آیا اور اب وہ تھانے کے اندر لے جا کر وہ بھی پی ٹی آئی پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں سلام کرتا ہوں صحافیوں کو جنہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ ریویل کیا آپ کو پہلے یہ ایم جی ٹی وی کی کرٹیسی سے جو مطیولہ جان صاحب نے بہت بڑی سٹوری میں کہوں گا بڑا ان کے کریٹ پر جاتا ہے بریک کی ہے یہ ایک بیان سنوا دیں یہ تیس چالیس سیکنڈ کا ہوگا تقریبا یہ بیان سنیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے یہ سنیے ایک شہید ہونے والے ایک جانبھاک ہونے والے شہری کے بھائی کا بیان سنیے جو چشمدید گواہ ہے کہ اس کے بھائی کو کس نے قتل کیا یہ سنیے اسلام علیکم میں شہید محمد الیاس میرے بھائی کی ڈیتویم اس کا بھائی سفیر علی والد الیاس ان بول رہا ہوں میرے بھائی کو آج انہوں نے یہ ہماری رہائشی جی تیٹین پہ وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کی جلوس جا رہی تھی تو یہ رینجر والے اور پولیس والے شیلنگ کر رہے تھے جب ان کی پاس طاقت ختم ہو گئے تو یہ واپسی پہ باغنے لگے پھر انہوں نے لوگوں میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ میرے سامنے میرے بھائی کی اوپر رینجرز اور پولیس کی چار بھی کو ڈالیں اور چار ٹرک ایک ہے دیکھی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں انہوں نے چڑھا چڑھا کے نا لوگوں کی اوپر جس میں بھائی کی بھی اس کی وجہ سے ڈیت ہوئی ہیں تو یہ میرے سامنے ہوئے ہیں میرے سامنے اور بھی ہزار لوگ تھے اور بھی گواہ میں اس پہ ٹیرا سکتا ہوں تو یہ میرے بھائی کی ڈیت ان کی وجہ سے ہی یہ اپنا چبیس سمبر کی اوپر نیچے روڈ کی پر یہ اپنا جی ٹرک کیا پتا ہے رینجر کی گاڑیاں سے مجھے اس کی اوپر لے پر لگی ہوئی ہیں سر لگا ہوتے ہیں رینجر رینجر اور پولیس لگی ہوئی ہیں نا اور تو گاڑی ہو دیتی ہی نہیں تو یہ سناریو تو آپ کے سامنے بن گیا سارے کا سارا کہ وہاں پر یہ ساری جھوٹی خبریں بھی فیڈ کی گئیں وہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دی تھی شہادتوں کا بھی پی ٹی وی پہ ڈالنے کوشش کی اللہ الحق ہے وہ سب کچھ سامنے آ گیا اور بھائی کا بیان بھی ہم نے آپ کو بتا دیا پولیس پریشرائز کر رہی تھی کہ جھوٹ بولیں انہوں نے بتایا کہ میں نے جھوٹ نہیں یہ جو آپ کو بھی بیان سنوایا ان کو پولیس کہہ رہی تھی کہ آپ جھوٹ بولیں کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے ورنہ ہم آپ کی اف آئی آر نہیں دیں گے ہم اپنی طرف سے اف آئی آر دے لیں گے تو انہوں نے کہا دے لیں میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں کیسے وہ جھوٹا الزام کیوں لگاؤں تو اب وہ خود ہی مدعی بن کے یہ سارا کچھ کریں گے تو یہ کریک ڈاؤن کا بہانہ ہے بھائی کے بیان نے صورتحال بدل دی اگر بھائی کا بیان نہ آتا تو یہ اس پر بھی کریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ گدیں کچھ بے شرم لفافے کچھ عام لفافے ہوتے ہیں کچھ غلیز لفافے توفن زدہ گھٹیا لفافے کچھ یہ دو دوست ہیں ابسار عالم اور نصر اللہ ملک انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے انہوں نے ٹویٹ کر دی اور انہوں نے وہ سارا الزام پی ٹی آئی کے اوپر دھر دیا بلکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ وقار خان صاحب کا ٹویٹ آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے ابسار عالم صاحب کسی اور کو کہہ رہے تھے جھوٹی خبر نہیں شائع کرنی چاہیے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد خود جھوٹ بول رہے ہیں اور ایکسپوز ہوئے اس کے اوپر معافی بھی نہیں مانگ رہے تھے ان دونوں نے جھوٹے ٹویٹ کیے پی ٹی آئی کے اوپر یہ سب کچھ ڈالنے کی لیکن یہ وہ کام نہ کر سکے اور یہ اس میں سے ایکسپوز ہوئے علیمہ خانم صاحبہ نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ ہر صورت آگے بڑھنا ہے اور کوئی مذاکرات نہیں ہے ڈی چاک پہنچنا ہے تو یہ تو اب سٹریٹیجی ہے پولیسی ہے اور دوسری طرف آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لگاتار پاکستان تحریک انصاف یہ مجھے تحریک انصاف سے نہیں پتا چل رہا یہ مجھے دوسری طرف جرنلسٹوں سے اور اندر کے جو سورسز ہیں صحافی ہیں ان سے پتا چل رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ پلان بنایا ہے کہ بشرا بی بی کو اب آئیسولیٹ کیا جائے گا عمران خان کی بہنوں کو اور بشرا بی بی کو چھوڑا جائے گا میں ان کے ان سے بات نہیں اور پی ٹی آئی کی دوسری لیڈرشپ کو کہا جائے گا کہ یہ تو پارٹی پہ قبضہ کر رہی ہیں تو آپ سے ہم نے بات کرنی ہم نے آپ سے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ چلے جائیں آپ جو ہے وہ سنجھانی چلے جائیں آپ یہ کر لیں یہ سب فراڈ ہے آپ کو یہ کہیں کہ عمران خان کو بھیج دیتے ہیں بنی گالا یہ سب فراڈ ہیں کچھ یہ کبھی بھی جو پاکستان کا چودری نظام دین ہے وہ جو انڈیکلیرڈ مارشالہ لگایا ہو ہے وہ ایسے وہ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے اس کے لیے آپ کو اپنی ازادی ان سے چھیننی پڑے گی اور پور امن رہتے بھی شہری چھین سکتے ہیں دوسری جو میجر ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اب اس معاملے کو ریپورٹ کر رہا ہے پہلے میڈیا خاموش تھا امریکہ بہادر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا پہلی طفعہ امریکہ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ ظلم کرنا بند کرے مطلب کہ جو وائلنس کر رہی ہے اس کو بند کرے فوری طور پر تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے امریکہ میں اور اس کے ساتھ پوری دنیا کا میڈیا مطلب میں اتنا آپ کو اتنا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ اس کا ٹریک رکھنا مشکل ہے ایفریکن جو چینلز ہیں وہ بھی ریپورٹ کر رہے ہیں یقین کیجئے ایفریکن امریکن یا یورپین یا دوسرے چینلز جو مشکل وستا کے وہ تو کر رہے ہیں ایون ایفریکن میں پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اس کی سپوٹ لائٹ پہ اب پاکستان آ گیا ہے اور وہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ کیسے پورا من شہریوں کے اوپر یہ ریاست جو ہے وہ تشدد کر رہی تو اب ان کے پاس وہ کھلے عام تشدد کرنے والا جو ان کے پاس ایک انہیں انشورنس پالیسی ملی ہوئی تھی نا انٹرنیشنل سیبلشمنٹ سے وہ نہیں رہی اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں انٹرنیشنلی بھی ننگے ہو گئے ہیں لوکلی بھی اب عوام کھڑی ہو گئی ہے تو یہ بہت ہی ویکر سپورٹ پہ ہیں آج کا دن یہ آپ کو اور پوسٹرنگ کرتے نظر آئیں گے فوج لگا دی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے گولیاں ہی ماریں گے وہ آپ پہلے سیدھی مار چکے ہیں اس سے زیادہ آپ نے اور کیا کر لینا اب لوگوں کو شہید کرنے سے زیادہ آپ نے اور کیا کام کر لینا ہے تو اس لیے شہریوں سے میرا التماس یہی ہے کہ آپ نے ہر صورت پور امن رہنا ہے نو وائلنس آپ نے بالکل کسی طرح سے بھی آپ نے وائلنس انہوں نے استعمال کرنا ہے آپ کی طرف سے کسی ایک فوٹیج کو کسی ایک چیز کو تو آپ نے یہ نہیں کرنا اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا اور بشا بی بی کا میں نے ایک بیان سنوانا ہے جس میں انہوں نے آپ کو لائے عمل دیا کہ آپ آگے کرنا کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ایک اپیل کرنی ہے اسلام باد کے شہریوں سے اور اسلام باد کے اندر جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جن کے انتظامات جن کے ذمعے تھے ان سے بھی میری دست پر دست اپیل ہے کہ بشا بی بی کا جو کافلہ ہے ہزاروں افراد کے ساتھ وہ جی ٹین تقریبا پہنچ گیا ہے میں نے اسلام سارے تین چار ٹکٹ ہولڈر ہیں وہاں سے اس میں شیر افضل مروت صاحب ہیں دوسرے لوگ ہیں آپ ابھی بھی اگر روپوش ہیں تو یہ this is not the time for روپوشی اب آپ نکلیں کیونکہ اگر ایک طرف سے وہ آ رہے ہیں دوسری طرف سے آپ عوام نکالیں تو پریشر بیلڈ ہوگا اور ان لوگوں کے اوپر جو نہتے لوگوں پر گولیاں چل رہی ہیں نہیں چلیں گی ان پر ظلم نہیں ہوگا جو ٹیر گیسنگ ہو رہی ہے وہ ختم ہوگا اگر آپ نے ابھی نہیں نکل کے آنا تو پھر کب جیٹین تو پہنچ گئی ہے بشرا بی بی آگے تین چار کلومیٹر کے بعد تو ڈی چوک ہے جو بھی ہونا ہے اسی تین چار کلومیٹر کے اندر ہونا ہے تو اگر ابھی بھی آپ نے نہیں نکلنا تو پھر کس دن آپ نے نکلنا ہے پھر مقصد کیا ہے پھر اس ساری بات کا تو ایک تو آپ کو فوری طور پر نکلنا چاہیے جتنے بھی کمیٹی کے اندر لوگ ہیں وہ فوری طور پر میری ان سے گزارش ہے کہ وہ نکلیں اور دوسرا اسلامباد کے شہریوں سے میری گزارش ہے کہ ناشتہ جو بھی آپ ناشتہ چائے دودھ کھانے کے لیے خوشک میواجات کچھ بھی آپ دے سکیں تو ان مظاہرین کے لیے لے کے جائیں اور فرسٹ ایٹ کے لیے جو بھی گھر میں جس طرح کی بھی دوائی پٹی آپ کے پاس موجود ہے ضرور لے کے جائیں لوگ بہت سارے زخمی ہیں ان کو ضرورت ہے فرسٹ ایٹ کی ضرورت ہے لوگ سوئے نہیں ہیں ان کے لیے اگر آپ کہیں پر کوئی سونے کسی کو بسترہ دے سکیں کچھ دے سکیں کوئی بھی آپ اس ٹائم ان کے ساتھ بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح اگر آپ کوئی بھی وامت شو کر سکیں کوئی بھی ہسپٹیلٹی آفر کر سکیں اس میں کھانا ہے اناج ہے کچھ بھی دے سکیں آپ نے آپ چنے دے سکیں آپ کو پینٹس دے سکیں جو بھی لے کر جائیں جو آپ کے پاس آپ جتنا بھی صاحب سروت ہیں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجئے یہ مومنٹ ہے یہ تمام ہمارے ہیرو ہیں انہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے ان کو میں بار بار آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے منتظر ہیں کہ آپ وہاں پر ان کو ریسیو بھی کریں باہر بھی نکلیں آپ اسلامباد راولپنڈی کے لوگ اور ان کے ساتھ جو بہتر سے بہتر سلوک ہو سکتا ہے وہ کریں آخر پر آپ کے سامنے بشا بی بی کا میں بیان رکھتا ہوں جس پہ انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ سب سے پہلے ڈی چوک پہنچنا ہے اس کے بعد کہیں اور جانا ہے اور میں بھرپور طریقے سے بشا بی بی کی اس پالیسی کو انڈورس کرتا ہوں کیونکہ جب تک آپ ایک ایسی پوزیشن آف سٹرنٹھ پر نہیں ہوں گے یہ آپ سے کبھی مذاکرات نہیں کریں گے کبھی بات نہیں کریں گے اس لیے سارے کے سارے لوگی بہت محترم بہت ہی زیادہ میرا احترام لیکن میں اس وقت کہوں گا کہ اب کیونکہ بشا بی بی نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو بلٹ ہے اس کے سامنے رکھ دیا ہے تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پورے تن مندھن سے جو ہے وہ بشا بی بی کی اس یہ جو موومنٹ وہ چلا رہی ہیں اس کو ہم سپورٹ کریں جو باقی آپ کے پولٹیکل خیالات ہیں باتیں ہیں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی بشا بی بی کو اس سیاست میں عمران خان نے پولیسی سٹیٹمنٹ دے رکھی ہے کہ وہ کبھی نہیں آئیں گی نہ وہ اس وقت سیاست کر رہی ہیں وہ ایک موومنٹ جو کئی بار ہم نہیں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا پائے تھے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ ان کا بیان سنیے اور پھر مجھے اجازت دیجئے جب میں شار بہت کے پہنچے گے پھر ہم آپ کو اینکانے بتائیں گے خان کا انشاءاللہ 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 برہ من طریقے سے جا رہے ہیں انشاءاللہ پہنچانہ ریڈ شون کی طرف میں بس نیچوں کی طرف ہم رہیں وہاں دھرکتہ دیں گے اگر انہوں نے خان کو نہ دیا انشاءاللہ اور پروہ من طریقے سے جائیں اور جو انکذابیاں ہیں وہ بھی پروہ من رہیت ہے ہمارے بچوں ہمارے بڑوں کو ہمارے بھائیوں کو کچھ نہ کہیں بلکہ ہمیں امیر ہے کہ سب انتا فیال کریں بہت شکریہ